مال رہی ہے بہت سلم ہو رہی ہے آپ پہ ہمارے اوپر پائرنگ کر رہے ہیں کیا کہنا شاہین ہے سب سے پہلے تو اختر شاہین رین صاحب آپ کو اور آپ کے چینل کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع پر پروگرام کیا کیونکہ بیریہ ٹاؤن کسی کو پروگرام کرتے ہوئے گیارہ ہزار وولڈ کا کرن لگتا ہے اور مجھ جیسے موپھٹ آدمی کو آپ نے اپنے پروگرام میں بلا لیا پہلی بات تو یہ کہ ملک ریاض ایک ایسا ایٹی ایم کارڈ ہے جو ہر لیڈنگ پولیٹیشن کو لگتنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی کتاب نہیں آئے گی لیکن اگر کوئی نبی آتا یا کوئی کتاب آتی ہے تو جس طرح حامان فیرون کا ذکر ہے ملک ریاض کا ذکر ضرور ہوتا لیکن میں دوبارہ کہتا ہوں کہ داری بات اب نبی نہیں آئے گا کتاب نہیں آئے گی میں دوبارہ اس لئے دور آ رہا ہوں کہ ملک ریاض درباری ملاوگ میرے پیچھے نہ لگا دے تو ایک بات اور یہ کہ پیبلز پارٹی کی اشیر بات کے بغیر یہ کچھ ہو نہیں سکتا اور اس پورے کرائم میں جو کچھ ہو رہا ہے بیریہ سندھ کے اندر کراچی کے اندر اس میں پیبلز پارٹی پوری طرح ملویس ہے چونکہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی سوشل میڈیا پر تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک ایسی کو معتل کر دیا ایک ایسی ایسی کو کر دیا اور ایک مختیارکار کو تو یہ تو آئی واش ہے یہ تو فیصلے زرداری کرتا ہے یہ تو فیصلے بلاول بھٹو کرتا ہے کیونکہ ان کو الیکشن کے لیے فنڈ چاہیے بلاوجہ تو ملک ریاض نے لاہور کے اندر اتنا بڑا عالی شان محل بنا کر زرداری کو گفت نہیں کیا تھا نا تو یہ تو سب اس طرح آپس میں چلتے ہیں ایک اور چیز جس موقع پر میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ملک کے اہم ادارے ہیں جب ان کے ہائی آفیسز ریٹائر ہوتے ہیں چاہے جیڈوشری ہو چاہے آرمی ہو چاہے بیروکریسی ہو وہ موسٹلی بیریہ والے ہنٹنگ میں لگا رہتا ملک ریاض کہ ان کو ہائر کر لے ان کو خرید لے ٹھیک ہے تو اب جب بھی ان کی اداروں میں ان کی وہ ملازمت ہو تو ایک ایفیڈیویڈ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے نکلنے کے بعد ملک ریاض کی اغلامی نہیں کریں گے ہم بیریہ ٹاؤن کو جائن نہیں کریں گے کیونکہ اتنا بڑا مافیا اور پہ اتنا سارے ہیلپنگ ہینڈز اور پہ میڈیا بھی موسٹلی آل موسٹ تو پھر ایک عام آدمی اسی طرح رولتا رہے تو جب نے ویڈیو میں دکھایا اور یہ کہانی چلتی رہے گی کوڑ کہتی ہے کہ تمہاری سیدادہ زمین ہے نہیں ہے وہ ایکسٹینشن کر رہے ہیں وہ کارٹھور میں پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں وہ ہیں کہ بھرتے چلے جا رہے ہیں کراچی سے لے کے ہیدرباد تک ٹال پلاسٹر ٹال پلاسٹر کیا پورا ہم نے ان کو گفٹ کر دیا ہے زرداری نے سار کہنا چاہتا ہے یہ جو بندے ہیں مطاف شکور سا یہ بلکہ درست کر رہے ہیں اور یہ ایسا ہی ہے تو آپ کیا کھینے کیس پر میں کہوں گا پیارے بھائی کہ پیبلز پارٹی سند دشمن پارٹی ہے اور یہ مرسو مرسو سند نڈیسو کا جو نعرہ ہے یہ لگاتے ہیں اور اس پر سارے سیاست کرتے ہیں اور سند کو بھوکا مارتے ہیں اور پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کارڈ ایشو کرتے ہیں بیسیکلی مرسو مرسو سند نڈیسو نعرہ تو ہوشوبہ شہیدی کا تھا کہ جو انگریزوں سے لڑتا ہوا شہید ہوگئے نینٹین ایٹین فورٹیس کے اندر یہ نعرہ کی پیلز پارٹی استعمال کرتی ہے اور ایکسپلوائٹ کرتی ہے ہمارے سندی بھائیوں کو اور اس کے بعد پھر کیا کرتی ہے کہ سند جس کو کہتی ہے کہ میری ماں ہے میری دھرتی ہے اس کو بیج دیتے ہیں بیریہ کو اس کو بیج دیتے ہیں ڈی ایچ اے کو یہاں تک کہ کلفٹن کا اطراف کا جو سائلی پٹی ہے جس پہ لوگ نہاتے ہیں وہاں فیز ایڈ بن رہا ہے اور ہر آدمی جو ایک پروگرام سن رہا ہے کم از کم سوشل میڈیا پہ اپنی آواز بلند کرے کیونکہ ایک اور ایک گیارہ ایک اور ایک اور ایک ایک سو گیارہ اگر ہم سب سرنڈر ہو جائیں گے کہ ملک ریاض پندرہ بیس سال ہو گئے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کوئی یہ نہیں کر سکتا کوئی وہ نہیں کر سکتا اگر ہم سب ایک قوم ہو جائیں ہم سب متحد ہو جائیں یا ہم جو کوئی لڑایا جو جاتا ہے سندھی ہم حاجر پختن بولو پنجابی سرائی کی شیعہ سنی دیوبندی بریلو کیوں تاکہ ہم آپس پہ ایک نہ ہو سکے ظلم کے خلال وزیراعظم عمران خان دورہ کریں جدہ کا میں کہتا ہوں اگر واپس آکے سیدھا یہاں پہ لینڈ کریں اب تو یہاں پہ ایک بیلٹ بھی بن گئی ہے نوری آباد کے پاس یہی لینڈ کریں تیار اپنا اور پہنچیں وہاں پر ملیں ان کے ساتھ فائنلی اب کیا کہنا چاہیں گے آپ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ کوئی دارہ تو ان کو لگان دے کوئی تو ان کو پوچھے کوئی تو ان کے احتساب کرے کوئی تو ان کو ان کی گرفت کرے کوئی تو ان پر ہاتھ ڈالے ورنہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور بیریہ ٹاؤن میں کوئی فرق نہیں رہ گیا آپ خود کیا کریں گے اس پر بس ہم تو ایویڈنس دے سکتے ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں